بسم اللہ الرحمن الرحیم گجراولا شمالی پنجاب پاکستان کا ایک سنتی شہر ہے جلہور سے تقریباً ساٹھ کلومیٹر دور پشاور کی جانب واقع ہے سن دوہزار سترہ کی برطم شماری کے مطابق عبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا پانچوں بڑا شہر ہے اور اس کی سطح سمندر سے بلندی دو سو اکتیس میٹر ہے اسے پہلوانوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے گجراولا کراچی اور فیصل آباد کے بعد پاکستان کا تیسرا بڑا سنتی شہر ہے ناظرین پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروق مل سکے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ شہر پاکستان کے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہوگا اور اس کے لفعہ پاکستان کے جی ڈی پی کے لیے اس شہر کا حیثہ پانچ پیسد ہے لیکن آپ اندازہ لگائیں اس قدر اہمیت کا حامل شہر ابھی تک موٹروے کے ساتھ لنک ہی نہیں تھا لیکن اب یہ گواب پورا ہو چکا ہے ویسے تو اس شہر کو پورے پاکستان کے ساتھ پہلے ہی روڈ اور ریلوے نیٹور کے ذریعے رسائی حاصل ہے لیکن تیز ترین سفر کی بات کریں تو موٹروے کی رسائی اس سک نہیں تھی لیکن اب یہ رسائی مل چکی ہے جس کی وجہ ہے گجراولا ایکسپریس وے کچھ عرصہ پہلے گجراولا ایکسپریس وے کا افتتہ ہوا جو اس شہر کے لیے ایک انقلاب کی حیثیت رکھتی ہے ناظرین 15.2 کلومیٹر لمبی گجراولا ایکسپریس وے جس کو گجراولا موٹروے لنک روڈ کا نام بھی دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ شہر کو کچھ زیادہ ہی تیزی سے پاکستان کے موٹروے نیٹورک کے ساتھ کونیکٹ کرتی ہے اس روڈ کی تکمیل کے بعد یعنی ایکسپریس وے موٹروے لنک بقائدہ طور پر ٹریفک کے لیے حال ہی میں اوپن کی گئی لاہور اور گجراولا کا سفر صرف اور صرف آدھے سے پونے گھنٹے کر رہا گیا ہے دوسری طرف سیالکورڈ کا فاصلہ بھی کچھ ہی منٹو کر رہا گیا ہے اور یہ ایکسپریس سے گجراولا کو لاہور سیالکورڈ موٹروے کا عیصہ بنانے کے بعد پاکستان کے ساتھ اس شہر کو بہترین انداز میں لنک کر رہی ہے حتیٰ کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لاہور والے جتنی شہر میں ڈیفینس کے کسی بزار میں جاتے ہیں اتنی دیر میں وہ گجراولا پہنچ سکتے ہیں یہ روڈ موٹروے ایم فائیو کا عیصہ ہے گجراولا ایکسپریس وے پر تقریبا چاسی سو گاریاں روزانہ گزر سکتی ہیں یہ بھی یاد رکھے نئی آنے والی اقومت ایکسپریس وے لنک سے گجراولا جانے کے لیے سگنل فری برج کو مکمل بھی کروائے گی یاد رکھے اس پروجیک پر بھی بہت تھوڑا ہی کام باقی ہے جو کہ چند دنوں میں مکمل ہو سکتا ہے یہ بھی یاد رکھے گجراولا پاکستان کا واحد شہر تھا جو موٹروے کے ساتھ لنک نہیں تھا یہ پنجاب کا آخری شہر ہے جو موٹروے کے ساتھ اب لنک ہو چکا ہے ناظرین پندرہ اشاریہ دو کلومیٹر طویل بینزر شونک سے ونڈا تھا پورے روٹ پر اب سگنل فری ڈرائیونگ حاصل کرتے ہیں یاد رکھے کہ اس موٹروے لنک پر جو بھی حالی میں مکمل ہوئے اس پر پلو کی تبیر اور سب ویس بر بھی کام جاری ہے لاہور سے ہلگون موٹروے کو ونڈا انٹرچین سے بینزر شونک تک دو رویہ سر کے ذریعے گجراولا سے لنک کیا گیا ہے موٹروے اور شہرائے بنیادی دور پر تو سفر اور رام دور افت کے لیے ہی استعمال کی جاتی ہیں لیکن اگر انہیں جنگ جیسی صورت آل یا کسی بقاعدہ جنگ میں دفاعی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جائے تو ان کی افادیت دو چند ہو جاتی ہے اس لحاظ سے لاہور اسلام آباد موٹروے پہلے ہی ہمارا ایک دفاعی احساسہ ہے اور اس روڈ کے اوپر بھی یہ مشکیں جاری ہو سکتی ہیں ناظرین یہ گجراولا ایکسپریس وی بہت ہی خوبصورت انداز سے مکمل کی گئی ہے یہاں ہر ٹول پلازا پر پانچ برے بوت بنائے گئے ہیں تاکہ ٹریفک کی روانی میں کوئی مسئلہ نہ ہو یادر کہ اس کے ساتھ چوہتر کلومیٹر لمبی گجراولا سے کوڈ سرور انٹرچینج حافظہ بار روڈ کا اپتتاب بھی کیا گیا ہے مزید یہ کہ گجراولا کو جیٹی روڈ سے ملانے والے ایک نئی فلائی اوور پروجیکٹ پر کام بھی ہو چکا ہے یہ ایک کامیابی ہے کہ گجراولا جیسا اہم شہر موٹروے سے لنگ ہو چکا ہے جونکہ سنتی اور ذریعی ڈویین ہے ایک خوبصورت پانچ دروازوں والا شہر اس شہر کے لوگ ایک دوسرے کو پرداش کرنے کا فن بہت خوبصورتی سے جانتے ہیں اس لئے اس شہر کے لوگوں کے اخلاق مشہور ہے اس موٹروے کی تمیر کے بعد یہاں کاروبری طبقے کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ گجراولا ایک سنتی شہر ہے زلہ گجراولا صوبہ پنجاب کا سنتی شہر ہونے کے ساتھ ساتھ ذری شہر بھی ہے اگر ہم سنت کی بات کریں تو کپرہ سازی پنکہ سازی کی سنت یہاں بہت اہمیت کیا مل ہے اس زلہ کا سب سے اہم اور مرکزی مقام نوشہرہ بھر کا وزیر آباد کاموں کے گجراوالا سب ڈویینس شامل ہیں ناظرین یہ اہم شہر موٹروے پشاول لاہور موٹروے کا ایک نیا سیکشن ہے ناظرین اس شہر کو لاہور سیالگورد موٹروے جو مرکزی طور پر پشاول لاہور موٹروے کہلاتا ہے اس کا ایک نیا سیکشن ہے یہ وہی موٹروے ہے جو سی پیک کا وستی روٹ ہے یہی روٹ آگے جا کر ایک طرف چھین کے شہر کاشگر سے لنک ہوتا ہے اور دوسری طرف پاکستان کے اہم ترین شہر گوادر کے ساتھ لنک ہوتا ہے ناظرین سی پیک پروجیک پاکستان میں 25 اشاریہ 4 ملین ڈولر کی سرمایہ کاری اب تک لا چکا ہے کئی پاکستانی مبسرین یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ سی پیک سے پاکستان کو پائدہ بہت زیادہ ہو چکا ہے سی پیک ایک ایسے وقت میں پاکستان میں آیا تھا جب پاکستان کو بیرونی سرمایہ کاری بلکل نہیں مل رہی تھی اور 45 ملین ڈولر کے ابتدائی پروجیکٹس جو سی پیک کے سٹارٹنگ پروجیکٹس سے انہوں نے پاکستان کی معیشت کے اندر ایک روانگی پیدا کی جس سے پاکستان کے توانائی اور انفرانسٹرکشر میں بہت زیادہ بیتری آئی اسی وقت میں گجرہ والا کا اہم شہر جو کہ ایک ذری شہر بھی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا اب موٹر وے کے ساتھ لنک ہو چکا ہے اس شہر کے لیے موٹر وے پہت زیادہ ضروری تھا کیونکہ اس شہر کے شمال مغرب میں دریائی چناب ہے جو اس کو گجرات اور شاپور کے زلوں سے جدا کرتی ہے شمال مشری کی طرف زلہ سیالکور جنوب کی طرف زلہ لہور جنوب مغرب کی طرف منٹ گمری اور جنگ کے ازلا واقع ہے اگر اس زلہ کو چکور کھیت کٹے تو ہر طرف سے ایک ایک میل لمبے ہوں تو کل تین ہزار کے قریب کھیت بند سکتے ہیں اس کو اب یوں بھی میان کرتے ہیں کہ اس زلہ کا کل رقبہ تین ہزار مربع میل ہے اتنی زمین میں بارہ سو پچاس گاؤں اور قسمیں بھی مجود ہیں ہرائی لاکھ سے اوپر جاڑ کبیلے کے لوگ اسی زلہ میں بسے ہیں یہ لوگ رنگ کے ساملے خاصے کا دعور ہوتے ہیں سبح شام کھیتوں میں مسروب رہتے ہیں انہی کی محنت سے ہزاروں لوگوں کا پیٹ برتا ہے گجرہ والا کی زلہ کو منڈی سمجھنا چاہیے باہر کا مال گلہ بغیرہ یہاں پر آتا ہے اور آگے جاتا ہے یہاں پیتل کھانسے کے برے خوش و وضع برطن لوگے کے صندوق اور ہمام بھی تیار ہوتے ہیں جو کہ پوری دنیا میں جاتے ہیں مٹی کے برطن بھی نہایت اندہ اور نفیس تیار ہوتے ہیں دیسی کپرا مثلا دوتیاں لونگیاں خیس وغیرہ بھی اسی شہر میں بنتے ہیں پلکاریاں اور چوب وغیرہ بھی بنائے جاتے ہیں اپپیریل گزرڈ آف انڈیا کے مطابق گجرہ والا کو گجروں نے بے آباد کیا بعد میں ایران کے شرازی قبیلے نے اس شہر کا نام خانپل سانسی رکھا تاہم بعد میں پرانا نام یعنی گجرہ والا دوبارہ بحال ہو گیا تھا گجرہ والا شہر جو کہ صوبہ پنجاب کا ایک اہم ذری شہر ہے گجرہ والا شہر ایک اہم ذری سنتی زیلہ ڈوین ہونے کے بعد جہاں بہت سے نامور شخصیات پیدا ہوئی اگر آپ کھانے کے شکین ہیں تو موٹر وے فائف سے اب شہر کا سفر ضرور کریں کیونکہ اب تو اس شہر کا سفر بھی آسان ہے گجرہ والے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس شہر کی آدھی آبادی کھانا بنانے میں مصروب ہے اور آدھی آبادی کھانا کھانے میں مصروب ہے یہاں کے باسیاں کو صبح کے ناسے پر ہی زہرانے اور دوپہر کے کھانے پر اشائیے کی فکر ستانے لگتی ہے چالیس لاکھ سے زائد آبادی پر مجتمع اس شہر جہاں فنے پہلوانے کی وجہ جو کہ فنے پہلوانے کی وجہ سے مشہور ہے وہاں کھانے پینے کی وجہ سے بھی منفرد مقام رکھتا ہے یہ بات زبانے زدہ عام ہے کہ گجرہ والا کے لوگ کھانے کے میار اور مقدار دونوں پر ہی کبھی سمجھوتا نہیں کرتے ایک ڈیس جو اس شہر کی دنیا بر میں بہچان ہے وہ یہاں کے چھرے اور بٹیرے ہیں یہاں چھوٹے چھوٹے پرندے جہاں پورے ملک میں اپنی مسئومیت کی وجہ سے مشہور ہیں وہاں یہ کھانے کی وجہ سے مشہور ہیں اس شہر میں کوئی بھی مینیو ان کی دنیای شکل کے بغیر مکمل نہیں ہوتا اور اب تو یہ شہر کراچی سے پشاور جانے والی موٹروے کا عیصہ بننے کے بعد ہر کوئی اس شہر کا سفر آسانی سے کر سکتا ہے اس وقت لاہور سے آلکورٹ موٹروے کے ساتھ گجرہ والا کو لنک کرنے کے بعد ایک زبردست موٹروے تینوں شہروں کے درمیان حیرت انگیز طور پر سفر کو کم کر شکا ہے ناصرین آپ گجرہ والا ایکسپریس وی جسے ہم گجرہ والا موٹروے بھی کہہ سکتے ہیں اس روڈ کے بارے میں اور اس روڈ کے ذریعے اس شہر تک ہونے والے آسان سفر کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمیٹ میں ضرور اگاہ کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو بروقت مل سکے اگر آپ کے دل میں کچھ سوال ہے آپ وہ سوال بھی کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ